اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اپنے قصیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے لے کر بادشاہ تک کو توحید کی دعوت پیش کی لیکن اس دعوت و تبلیغ کو سوائے آپ علیہ السلام کے سوائے آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ اور بھتیجے حضرت لوت علیہ السلام کے کسی اور نے قبول نہیں کیا جب آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تو قوم کو تکلیف پہنچتی آپ علیہ السلام نے جب قوم کی حد دھرمی انکار اور کفر پر اسرار دیکھا تو ان سے نا امید ہو کر اللہ رب العزت کے حکم سے اپنی بیوی سارہ علیہ السلام اور بھتیجے لوت علیہ السلام کو ساتھ لے کر بابل سے ملک شام ہجرت کی تاکہ وہاں ازادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اشادہ الہی ہے ترجمہ نمبر ایک پس لوت علیہ السلام عبراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور عبراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک میں تو اپنے رب کی طرف عجرت کرنے والا ہوں بلا شبہ وہ ہر چیز پر غالب خوب حکمت والا ہے سورہ علن قبوت آیت نمبر چھبیس نمبر دو ہم انہیں عبراہیم علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کو بچا کر اس زمین ملک شام کی طرف لے گئے جس میں ہم نے تمام جہانبالوں کے لئے برکت رکھی تھی سورة الانبیاء آیت نمبر 71 حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبراہیم علیہ السلام جب ملک شام کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ایک ملک مصر میں داخل ہوئے جہاں ایک ظالم بادشاہ حکمران تھا وہ جس کسی خوبصورت عورت کے ساتھ اس کے خامد کو دیکھتا تو خامد کو قتل کروا کر عورت کو اپنی جنسی حوض کا نشانہ بناتا اگر عورت کے ساتھ باپ یا بھائی ہوتا تو انہیں قتل تو نہ کرواتا لیکن عورت کو پھر بھی اپنی جنسی حوض کا نشانہ بناتا تھا اسے یہ اطلاع دی گئی کہ عبراہیم علیہ السلام ایک انتہائی خوبصورت عورت کے ساتھ آئے ہیں بادشاہ نے فوراں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بلا کر پوچھا تمہارے ساتھ یہ عورت کون ہے عبراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میری بہن ہے بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس بھیج دو آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجنے سے پہلے یہ سمجھا دیا کہ میرے اور آپ کے علاوہ یہاں کوئی مومن نہیں ہے اور مسلمان آپس میں اسلامی بھائی بہن ہیں میں نے تمہیں ظالم بادشاہ کے سامنے اسلامی بہن کہا ہے اگر وہ تم سے پوچھے تو تم بھی اپنے آپ کو میری بہن ہی کہنا مجھے جھوٹا ظاہر نہ کرنا ورنہ وہ مجھے قطر کر دے گا پھر ظالم بادشاہ نے بری نیت کے ساتھ حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو انہوں نے تھوڑی سی اجازت چاہیے اور فوراں وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی اور عرض کیا ہے اللہ میں اور آپ کے نبی میں آپ اور آپ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنے جسم کو اپنے شوہر کے علاوہ ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے پس اب اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کرنا حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا مانگتے ہی بادشاہ زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا اور سارہ علیہ السلام سے التجائے کرنے لگا کہ اب میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا میرے لئے اس مسئیبت سے چھٹکارے کی دعا کریں حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ پہلی حالت پر آ گیا لیکن ٹھیک ہونے کے بعد اس نے دوبارہ وہی حرکت کی جو پہلے کی تھی تیسری مرتبہ ٹھیک ہونے کے بعد اس نے اپنے کارندوں کو بلا کر کہا تو میرے سامنے عورت نہیں بلکہ کسی شیطان کو لائے ہو اسے یعنی سارہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے جاؤ اور بطور خاتمہ حاجرہ علیہ السلام بھی اسے دے دو حضرت سارہ علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ وہ کھڑے نفل نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے دورانے نماز ہی ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کیا معاملہ پیش آیا حضرت سارہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کی چال ناکام بنا دی اور ایک خاتمہ حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی دلوا دی صحیح بخاری آن ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن وضاحت نماز وہ عظیم عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے پریشانیوں کا حل اور ہر کام کے لئے مدد طلب کی جاتی ہے تفسیح سورہ باقرہ آیت نمبر پن تالس اس واقعے کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت لوت علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکل کر ایک ایسی بستی عرض مقدس میں قیام پذیر ہوئے جو ہر لحاظ سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ خیر و برکت والی تھی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے حضرت لوت علیہ السلام کو غور زگر کے شہر صدوم میں اکامت پذیر ہونے کی تعلیم دی تاکہ وہاں کے رہنے والے کافر بدکار اور شریر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لئے دعا اور اسماعیل علیہ السلام کی ولادت حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ عز و جلہ کی خاطر اپنے وطن سے ہجرت کر کے شام جاتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ میرے رب مجھے اس مقصد میں ضرور کام جاب کرے گا اور ایمان و توہید پر ثابت قدم رکھے گا جب آپ علیہ السلام کو شام کی مقدس سرزمین میں رہتے ہوئے بیس سال گزر گئے اور کوئی اولاد نہ ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کے حصول کے لئے دعا مانگی فرمانِ الٰہی ہے ربی حبلی من السالحین ترجمہ اے میرے رب مجھے ایک بیٹا عطا فرما اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما سورہ صاحب فات آیت نمبر سو وما لینہ اللہ البلاغ اللہ حافظ